رام دیو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ رام دیو جو ہے نا ایک نہایتی مورک ٹائپ کا ویکتی ہو کسی کی راجیو بھائی کی جو جن جو ان کو اپار جن سمرسن مل رہا تھا میں کہنا ہوں یوگ کرنے کے لیے کوئی جیوان بلیدان کرتا ہے گا جو اتنے جیوان بلیدانی آئے کیا وہ یوگ کرنے کے لیے آئے وہ بھارت صحبیمان کے لیے آئے وہ راجیو دکشت کو سن کے آئے یہ جو مطلب میں آپ کو باتیس ہے آپ نے بتایا کی میری عمر اس سمیں 20 سال تھی آج 30 سال ہے تو ان جو دس سالوں میں جو کارے کرتا تھے ان کے جیوان بلہ ان کے جو کارے کرتا پند تھا ان کے اندر اس کا انہوں نے سوشن کیا انہوں نے راجیو بھائی کا اپیوب کیا اور جو کارے کرتا تھے انہوں نے سمیں سوشن کیا انہوں نے پوری پیڑی کو شسٹم سے باہر کر دیا مطلب جو قرآن تھی آ سکتی تھی اس کو انہوں نے سسٹم سے باہر کر دیا مطلب آپ صرف یوں ماں سمجھو کہ راجی دکشت کی شارعی ریق حتیہ ہوئی ہے ایک منٹ رکے ایک منٹ رکے بہت جبردست بات آپ نے کہی آپ نے کہا یوگ کرنے کے لیے کوئی رام دیب کے ساتھ نہیں آیا تھا جی جس سوا بھیمان کو جگانے کی بات راجی بھائی دکشت سمپورن تام میں کر رہے تھے جس میں ایک یوگ بھی پکھ تھا راجی بھائی دکشت سمپورن تام میں بھارت کو جگا رہے تھے یوگ اس کا ایک چھوٹا حصہ تھا اور یوگ کو ایک بازار کے روپ میں کوئی ویکتی بھنانے میں لگا ہوا تھا کوئی برائی نہیں ہو بھنا سکتا ہے بھنا سکتا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ لیکن جو سمرتھک جڑ رہے تھے بھارت سوا بھیمان ٹرسٹ سے اور بعد میں وہ سمرتھک بھارت سوا بھیمان ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ یوگ ٹرسٹ میں کنورٹ ہو رہے تھے وہ سب کے سب راجی بھائی دکشت کے تھے اور راجی بھائی دکشت کی جو بانی تھی جس میں سرسوتی نباس کرتی تھی اس راجی بھائی دکشت کو بولتے ہوئے اس کے سمرتھک اس کے انیائی سننا چاہتے تھی جاننا چاہتے تھی اور اس کے بعد ان پر اپنا سربست و نشاور کرنا چاہتے تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہی پہ آپ کے شبدوں میں رام دیب بہت ہی ارشیالو قسم کے وقتی ہیں اور رام دیب جو ہیں جب ان کو لگا کہ بھائی یہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے تو ارشیہ ہونے لگی لیکن ارشیہ ہونے لگی اس سے اس کی مرتیوں کا کیا سممند ہے ارشیہ ہو رہی تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ جو جنتا جو جن سمرتھن ہے یہ راجی بھائی کے ساتھ چلے جائے گا لیکن بابا رام دیو کی جو وہ بھارت صوبیمان کے پرتی نہیں تھی وہ ان کارے کرتا ہو کہ جنون کے پرتی نہیں تھی وہ راجبھائی کے سپنے کی پرتی نہیں تھی ان کی وفاداری کسی اور کی تھی اور اس کا انہوں نے ساتھ دیا جس کا پریمہ آپ نے 2014 میں دیکھا اور ایک بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کارے کرتا ہو شنگان نہیں ہوئی جب راجی بھائی کی دہانت ہوا توقی ڈگو vijays سنگھ نے راجبھائی کی پٹا جی کے پاس یا پریوہار کے پاس سندے جا بھیجوائے کہ آپ سی بی آئی جانچ کی مانگ کریں ہم تیار اس کی جانچ کروانے کے لئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو آندولنگ پیچھے رہ جائے گا مطلب انہوں نے بھی ویکتی کی لڑائی کو ایمپورٹنس نہیں دیا انہوں نے کہا کہ یہ جس جو راجی بھائی کا سپنا تھا وہ ادھورانی رہ جائے اس لڑائی کے اندر مطلب تو اس لئے انہوں نے وہ نہیں کرا راجی بھائی دکشت کی جو موت ہوئی ہے چاہے وہ سہج موت ہے چاہے کچھ بھی ہے اس کی ایک جانچ کروانے کے کم سے کم کیا بات ہوئی تو جانچ کے تو ساکشے نہیں تھے آنن فانن میں ان کا سنسکار کر دیا گیا بات تو پہلے یہ ہونا چاہیے بات تو یہ ہونا چاہیے کہ سبوت کنوں نے مٹا ہے بھائیہ آپ نے آپ بینہ پوسٹ مادم کیے یہ کیسے تاوا کر رہے ہو نیشنل ٹی وی پہ آکے کہ راج بھائی کو ہارٹ اٹک آیا ان کی تو کچھ ہارٹ سمبندی ان کی ہسٹری تھی ہے مطلب آپ ارے پائیسے کھا گیا آپ پائیسے کا دکھنی ہے آدمی کو کھا گیا اس کا دکھنی پر آپ ان کی ویچاری خطیا کرنے پہ بھی تو لے ہو سمجھ رہے ہیں آپ مطلب وہ اور آج بھی آپ ہتھے کرنے پہ اتار ہو آج بھی آپ کا جو آپ کا سنسٹھا میں اتنے بڑے ہجاروں کروڑا آپ نے کر لیے ہیں لیکن تیس نومبر کو آپ سے ایک اکبار میں دیا ہے تھا شردانجلی کا کسی پتنجلی دکھان پہ چلے اور راج بھائی کا ایک فوٹو تک نہیں ہے اور یہ سارا کمایا دھمایا راج بھائی کی جو نیو تھی جو یہ جس پہ آپ کی بیلڈنگ گھڑی ہے اس کی نیو راجیو دکھشیت نے دی تھی اور اس پہ آپ نے اپنے دوائی آج کو معلوم ہے کہ آج رام دیب کی جو سنسٹھا ہے وہ سب سے بڑا ایڈبرٹائزر ہے موسیقی موسیقی